ساچی کا آج سسرال میں پہلا دن تھا ساچی جیسے ہی قسم کے پیر چھونے جاتی ہے اوہ وات اس دس یہ تم کس زمانے میں جی رہی ہو آج کل کوئی پیر چھوتا ہے کیا یہ موڈرن زمانہ ہے ہائی ہیلو اور حق کرنے کا اوف کوار کہیں کی سوفے پہ بیٹھے کسوم کا پتی کرن زور زور سے ہسنے لگتا ہے پھر تو تم اپنی دیدی کے گلے مل لو ساچی ساچی گلے ملنے کے لیے آگے بڑھتی ہے کسوم نے ناک مو چڑھاتے ہوئے کہا ام بس بس ٹھیک ہے ٹھیک ہے پھر ساچی رسوئی گھر میں کام کرنے کے لیے آ جاتی ہے وہیں ساچی کا پتی بھی آ جاتا ہے ساچی تم بھابی کی باتوں کا برا مت ماننا مجھے دیدی کی کسی بھی بات کا برا نہیں لگا کوئی بات نہیں ادھر کسوم اپنے کمرے میں اپنے بیٹے کو سنبھال رہی ہوتی ہے کیوں رو رہا ہے کیا ہوا ہے تجھے چپ ہو جا نہیں تو ایک کھپڑ ماروں گی تب ہی ساچی وہاں آ جاتی ہے اتنے چھوٹے سے بچے کو کوئی مارتا ہے کیا دیدی یہ میرا بیٹا ہے میں کچھ بھی کروں اس کے ساتھ دیدی کرش میرا بھی کچھ لگتا ہے چاچی ہوں میں اس کی میں نے پوچھا تم سے چاچی ہوں میں ماں بننے کی کوشش مت کرو اس کی بڑی آئی ساچی کرش کو اپنے بیٹے کی طرح پیار کرتی تھی اس کا بہت دھیان رکھتی تھی صبح کے وقت کسم روٹی بنا رہی ہوتی ہے اور ساچی باتھروم میں کپڑے دھو رہی ہوتی ہے تب ہی کرش روتا روتا کسم کے پاس جاتا ہے اور گود میں آنے کیلئے زد کرتا ہے اب کیا ہوا دیکھ نہیں رہا میں روٹی بنا رہی ہوں ابھی میں تجھے گود میں نہیں لے سکتی کرش تو بس روتے جا رہا تھا کسم گھسے میں گرم گرم چمٹا کرش کو لگا دیتی ہے کرش اور زور زور سے رونے لگتا ہے ساچی کرش کی آواز سن کر وہاں آ جاتی ہے ممی کو کیوں پریشان کرتے ہو چاچی کے پاس آجو دیدی آج ہی کچھ زیادہ ہی روہ رہا ہے دیدی آپ نے کرش کا ہاتھ جلایا اتنے چھوٹے بچے کے ساتھ کوئی ایسا کرتا ہے کیا یہ آپ نے بلکل بھی اچھا نہیں کیا ساچی کرش کو اپنے کمرے میں لے جاتی ہے میرا راجہ بیٹا ابھی ہم چھوٹ پر دوائیں لگائیں گے پھر یہ چھوٹ بلکل ٹھیک ہو جائے گی تب ہی کمرے میں ساچی کا پتی آ جاتا ہے کیا ہوا ہے کیا ہوا ہے کرش کو کیا ہوا ساچی کرش اتنا رو کیوں رہا ہے آپ مجھے ایک بات بتائیے دیدی کرش کو بلکل بھی پیار نہیں کرتی اور تو اور بلکل دھیان ہی نہیں دیتی ساچی بھابی کی نیچر تھوڑی الگ ہے بھابی تو اپنی بھوا کی لڑکی سے میری شادی کروانا چاہتی تھی پر مجھے تم پسند آ گئی اس لیے وہ تمہارا گصہ کرش پر نکالتی ہے اس بچارے بچے کی اس میں کیا گلتی ہے ساچی کرش کو اپنے سینے سے لگا لیتی ہے اور رونے لگتی ہے ایک دن گسم کرش کو چھت پہ کہلا رہی تھی تب گسم کی سہیلی کا فون آ جاتا ہے تو گسم بہت خوش ہو جاتی ہے اور کرش کو اپنی گول سے نیچے اتار دیتی ہے گسم بات کرنے میں اتنی مگن ہو جاتی ہے کہ اس نے یہ بھی نہیں دیکھا کہ کرش چھت کے کنارے تک پہنچ جاتا ہے ساچی چھت پر کپڑے سکھانے آتی ہے تو چلہ اٹھتی ہے کرش جیسے ہی گسم ساچی کو دیکھتی ہے کہ وہ کرش کو پکڑنے آ رہی ہے اس کے پیروں میں پیر اڑا کے اسے چھت سے نیچے گرا دیتی ہے ساچی نیچے گرتے ہی مر جاتی ہے اور تب ہی ایک چڑیل بن جاتی ہے آواز سن کر کرن اور سمیر بھی باہر آ جاتے ہیں اور آس پاس کے لوگ بھی کٹھے ہو جاتے ہیں ساچی یہ تمہیں کیا ہوا تم مجھے چھوڑ کر نہیں جا سکتی مجھے چھوڑ کر نہیں جا سکتی سمیر سمیر اپنے آپ کو سنبھالو کسم یہ سب کیسے ہوا کسم بتاؤ کسم رونے کا ناٹک کرنے لگتی ہے چھت سے پیر پھسل گیا اور نیچے گر گئی ساچی یہ تو میری چھوٹی بہن جیسی تھی ساچی تو مجھے چھوڑ کر نہیں جا سکتی ساچی اچھا ہوا جب مر گئی سب لوگ ساچی کا انتم سنسکار کر رہے تھے رات ہو جاتی ہے اور سب ہی سو جاتے ہیں کرش پالنے میں سویا ہوتا ہے اور زور زور سے رونے لگتا ہے پر کسم اس کے رونے کی آواز نہیں سنتی کسم اٹھو ذرا دیکھو کرش رو رہا ہے اسے شاید بھوک لگی ہے سونے دونا سن میں بہت درد ہو رہا ہے تب ہی ساچی کی چڑیل وہاں آ جاتی ہے اور ٹیبل پہ پانی سے بھرا گلاس کسم کے مو پر پھینک دیتی ہے اور چڑیل غائب ہو جاتی ہے تب ہی کسم اٹھ کھڑی ہوتی ہے یہ کس نے پانی ضرور کرنے ڈالا ہوگا پر کرن تو سو رہے ہیں پھر کس نے ڈالا ہوگا اوفو اور اس نے دکھی کر رکھا ہے جب دیکھو روتا رہتا ہے اب نین تو آنے نہیں والی یہ ایسے نہیں مانے گی اسے دیکھتا نہیں کش بھوک سے کتنا رو رہا ہے صبح ہو جاتی ہے کسم سوچتی رہتی ہے کہ رات کس نے پانی پھینکا ہوگا تب ہی کرن وہاں آ جاتا ہے کرن کیا تم نے ڈالا تھا رات کو پانی مجھ پر تمہارا دمباغ تو ٹھیک ہے میں کیوں ڈالنے لگا تم پر پانی تم نین میں پانی پی رہی ہوگی تو تمہارے اوپر گر گیا ہوگا ہاں ہو سکتا ہے مجھ سے ہی گر گیا ہوگا کسم رسوئی گھر میں کھانا بنا رہی ہوتی ہے تو پیچھے سے چڑیل آ جاتی ہے چڑیل چمٹا گرم کرتی ہے اور فرش پر رکھ دیتی ہے جیسے ہی کسم کا پیل چمٹے پر پڑتا ہے تو وہ زور زور سے چلانے لگتی ہے آہ آہ میں مر گئی آہ یہ چمٹا کیسے نیچے گرا آہ ابھی تو اوپر رکھا تھا آہ 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 یہ کتنا گرم کیسے ہو گیا آہ میرا پیر میرا پیر آہ آہ میرا پیر جل گیا تم نے بھی کرش کو جلایا تھا نا دیکھو اب کتنا تیرد ہو رہا ہے چڑیل وہاں سے چلی جاتی ہے اور کسم پیر پکڑ کر روتی رہتی ہے کسم جیسے تیسے سوفے تک جاتی ہے اور اس پر پیٹ جاتی ہے پیٹتے ہی کسم سوفے پر ہی سو جاتی ہے کرش وہیں کھیل رہا ہوتا ہے چڑیل دیکھتی ہے کرش کو اکیلے چھوڑ کر یہ کسم چین سے کیسے سو سکتی ہے اگر کرش کو چھوٹ لگ دی تو کرش کچھ اٹھا کے اپنے موں میں نہ ڈال لے نہیں 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 میں ایسا نہیں ہونے دوں گی چڑیل کرش کو اٹھا کر کمرے میں لے جاتی ہے اور اس کے ساتھ خوب کھیلتی ہے کرش بھی خوب کھیلتا ہے اپنی چڑیل چاچی کے ساتھ پھر کرش چڑیل کی گود میں ہی سو جاتا ہے چڑیل وہیں بستر پر ہی اسے سلا دیتی ہے ارے یہ تو ابھی تک سو رہی ہے چڑیل کسم کو سوفے سے زور سے دھکا دے کر نیچے گرا دیتی ہے آئی میں مر گئی میں مر گئی بڑی زور کیوں گری آہ کون ہے کون ہے جس نے مجھے نیچے گرایا آئی کسم اٹھ کر ادھر ادھر دیکھتی ہے پر وہاں کوئی نہیں ہوتا کسی نے تو مجھے دھکا دیا ہے تب ہی کسم کو یاد آتا ہے کہ کرش کہاں گیا کرش بیٹا کرش بیٹا کہاں ہو یہ کرش کہاں چلا گیا ارے کرش تو یہاں بستر پر سو رہا ہے پر کرش تو میرے پاس تھا پر یہ بستر پر خود تو نہیں چڑھ سکتا تو پھر کس نے چڑھایا اسے کرن اور سمیر بھی گھر آ جاتے ہیں اور سبھی کھانے کی ٹیبل پر کھانا کھانے بیٹھتے ہیں کرن کرش کو ٹیبل پر بٹھا دیتا ہے تب ہی کرش ہاتھ مار کر سارا کھانا نیچے گرا دیتا ہے اس لڑکے کا میں کیا کروں سارا کھانا گرا دیا نا اور پھر کسم کرش کو مارنے لگتی ہے تب ہی چڑھے کسم کے سامنے آ جاتی ہے اور کسم کو ایک زور سے تھپڑ مارتی ہے چڑھے کیوں پہچانا نہیں مجھے میں چڑھے نہیں ساچی ہوں ساچی تم چڑھے ساچی تم چڑھے ہاں ساچی بتاؤ نا بتاؤ تم چڑھے کیسے بنی تمہارا تو ہم نے انترم سنسکار کر دیا تھا اس کے بعد یہ ہاں بھئیہ میں صرف کرش کے لیے یہاں ایسے آئی ہوں میں کرش سے بہت پیار کرتی ہوں میں نے چاچی بن کر نہیں ایک ماں بن کر اسے پیار کیا تھا پر دی دی اتنا بولتے ہی چڑھے بہت رونے لگتی ہے ساچی ساچی تم رونے بتاؤ نا بھابی نے کیا کیا کسم گھبرا جاتی ہے کہ یہ میری پول کھول دیگی کہ میں نے گرایا تھا اسے ساچی میری پیاری بہن کرش بھی تمہیں بہت یاد کرتا تھا مت بولو مجھے بہن تم نے کرش کو کبھی ماں کا پیار نہیں دیا اس تک کبھی خیال نہیں رکھا اوپر سے اس معصوم سی جان پر ہاتھ اٹھاتی ہو اس دن تم کرش کو چھت پر لے کر گئی اور کرش کو نیچے اتار کر فون پر بات کرنے لگی فون میں اتنا کھو گئی کہ کرش کی طرف دھیان نہیں کیا تمہارا کہ وہ چھت کے کنارے پر پہنچ گیا ہے اگر میں وقت پر نہ پہنچتی تو وہ گر جاتا پھر کیا کیا تم نے میرے ساتھ پیارڑا کر مجھے نیچے گرا دیا کیا بھابی تم نے گرایا چھت سے ساچی کو اور ہم سے جھوٹ بولا کہ پیار پسلنے کی وجہ سے یہ نیچے گری ہے گسم تم نے یہ اچھا نہیں کیا مجھے معاف کر دو ساچی تم معافی کے قابل نہیں ہو تمہیں جیل ہونی چاہیے جیل میں ابھی فون کر کے پولیس کو بلاتا ہوں تب ہی کرن چھڑیل کے آگے ہاتھ جوڑ کر کھڑا ہو جاتا ہے ساچی سمیر کو منع کرو پولیس کو نہ بلائے اگر قسم کو پولیس لے گئی تو کرشکا کیا ہوگا کرشکا معصوم چہرہ دیکھ کر چھڑیل کو ترس آ جاتا ہے ٹھیک ہے پر قسم کو وعدہ کرنا ہوگا کہ وہ کرشکا نہیں مارے گی میں ایک پر پھر معافی مانگتی ہوں اور چھڑیل وہاں سے غائب ہو جاتی ہے